ہریادہ کے ارجا منطری رڈجیت سنگھ چوٹالا نے میڈیا سے باچیت کی اس دوران ارجا منطری نے کہا کہ کورونا میں ہماری اتنا بھینگ کا روپ دھارڑ کر لے گی اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ سرکار نے لوگوں کے لاج کے لیے بہتر انتظام کیے ہیں ریمڈی سیور انجیکشن کی باگ ہو یا پھر اکسزن سیلینڈر کی سرکار نے ہر ضرورت مند کی پرات مکتہ کے ساتھ مدد کی ہے رڈجیت سنگھ چوٹالا نے بتایا کہ حصار میں تھرمل پلانٹ لگایا جا رہا ہے یہ دیش کا ایسا پہلا ہائیڈروزن پلانٹ ہوگا جہاں اکسزن کا اتفادن کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ تھرمل پلانٹ سے ہر دن آٹھ ہزار دو سو اکسزن سیلینڈر کا اتفادن کیا جا رہا ہے ایک ایسی معاماری تھی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا ایسی معاماری ہے جو بہت سوال چھوڑ کے جائی گے آنے والی پی ڈیم پوچھیں گے کہ کیا ہوا کسی کو اندازہ نہیں تھا اور بہت انفراسکر بہت بنایا ہے اچھے سے اچھے ہسپیٹل بنے ہیں آج کل نرسنگوں کو کہیں کم ہی نہیں تھی کبھی جرورت ہی نہیں رکھتی پر یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لارڈ سکیل پہ بڑھون آئی ہے فٹ لیول ہے شروع میں میرے خاند میں دو یا تین دین اوکسیزن کا ضرور تھوڑا تھا ایک شور مجھا تھا اوکسیزن کا مہجی کیوں کہ اچھانک کسی کو پتہ نہیں تھا اوکسیزن انڈسٹریز میں جاری تھی وہ بند کے نپلی سسٹم کو ریگولائز کرنے میں دوسن لگے دوران کسان آندولن کو لے کر پوچھے گئے سوال پر منتری رجیت سنگھ چوٹالا نے کہا کہ کسان آندولن کی وجہ سے کورونا سنکرمڈ کافی بڑا ہے کسان دھڑنا اسطل پر بیمار ہویا اور جو آندولن سے گھر واپس لوٹے انہوں نے بھی سنکرمڈ کو فیلانے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ کسان آندولن کی وجہ سے ہی ہر یادہ میں کورونا سنکرمڈ کی دوسری لہر کو بڑاوا ملا منتری رجیت سنگھ چوٹالا نے کہا کہ سرکار ہر حالات سے نپٹنے کے لئے پوری طرح تیار ہے پردیش کی جنتہ کو دکت نہیں ہونے دی جائے